ہیلو ایوری بڈی ویلکم ٹو ڈیوائن لی گائیڈڈ ڈبل سیون ڈبل سیون کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آگئی ہوں ایک اور فریش ریڈنگ کے ساتھ اور آج کی ریڈنگ میں ہم چیک کریں گے کہ کیا آپ کے پرسن ریگریٹ کرتے ہیں کہ دی لوسٹ یوں مطلب دی دو دے ریگریٹ لوزنگ یوں تو اس کے اوپر یہ ریڈنگ ہوگی جو کہ ٹائم لیس جنرل اور کلیکٹیو ریڈنگ ہوگی جب کبھی بھی آپ کی نظر سے گزرے گی یہ آپ کا اس وقت کا میسیج ہوگا میسیج آپ نے وہی لینا ہے جو لگے آپ کو اپنی سیچویشن سے میچ کرتا ہوا اور دیفنیٹلی دو دے ریگریٹ لوزنگ یوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی لائف میں ایک ریلیشنشپ ہوا رہا اور اب آپ لوگ ساتھ میں نہیں ہیں اور ساتھ میں اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسے شاید آپ لوگ شادی نہ ہوئی آپ لوگ ایک نہ ہوئے اور اس کے بعد ریونین ہوا نہیں ہوا کانٹیکٹ میں ہے یا نہیں ہے یا آپ صرف اور صرف جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی بریک اپ ہو گیا ہے اور بریک اپ ہونے کے بعد کیا آپ کے پرسن ریگریٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو لوس کیا ہے اس کے اوپر یہ ریڈنگ ہوگی ہو سکتا ہے سب سے میچ کرے ہو سکتا ہے سب سے میچ نہ بھی کرے ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ریڈنگ دیکھیں جو کہ ابھی ایک سیٹلڈ ریلیشنشپ میں ہیں اور وہ اپنے اس پرسن کو مائنڈ میں رکھیں جس پرسن کے ساتھ کبھی ان کا کوئی نہ کوئی ماملہ تھا تو یہ ان کے ساتھ بھی میچ کرے گی اسی لئے کہہ رہی ہوں ٹائم لیس ہے جینرل ہے کلیکٹیو ہے ٹھیک ہے تو ان کی بیسز پر آپ نے فائنل ڈیسیجن نہیں بنانا ہے اگر آپ کچھ اور ریسائٹ کر رہے ہیں اپنی زندگی میں اپنی پرائیویٹ ٹریڈنگ لیں مجھ سے لیں یا کسی اور سے لیں اور جب آپ کو تسلیح ہو جائے تب آپ نے کسی کنٹیوزن پر پہنچنا ہے ٹھیک ہے ڈسکرپشن باکس میں ساری ٹیٹیلز موجود ہیں ساتھ میں سیکنڈ چینل کا لنک بھی ہے سو یہ کین کانٹیک می اینڈ گیٹ یار ریڈنگ بوٹ ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ دو دے ریگریٹ یو کلیکٹیو انرڈی دیکھیں گے آپ دونوں کے ریلیشنشپ کی ویسپر آف لف ڈیک سے میں یہ ریڈنگ سٹارٹ کر رہی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ دو دے ریگریٹ لوزنگ یو کیا آپ کے پرسنٹ ریگریٹ کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے آپ کو لوس کر دیا سب سے پہلا کار امبریس یور اموشنز الاو یور فیلنگ سر فیسن بی ایکسیپٹی ییس اس بات سے تو بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ بلکل اس یونکورن کی طرح تھے ان کی لائف میں ویری یونیک ویری پرامسنگ ویری جنٹل ویری انوسنس انوسنس is the key word اور اس پورے پروسس میں they didn't realize کہ آج تک بھی وہ اس جذبات کو اس احساس کو نہیں ایکسیپٹ کر پاتے کہ کیا ہو گیا ٹھیک ہے نا اور ان کے پاس اتنا لمحہ نہیں ہے اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو پروسیس کر سکیں اس چیز کو گراؤن پر لاسکیں اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کر سکیں یعنی آج تک شاید illusion delusion والی بات ہے ابھی تک consciousness subconsciousness والی بات ہے کہ وہ لمحہ ہوا کیسے ہوا وہ کیسے لمحہ آیا وہ تمام چیزیں اس وقت ان کے اختیار کی تھی آپ نے بیئر کی اس وقت ان کا فیصلہ تھا آپ نے قبول کیا and you just did what he or she wanted to لیکن do they regret losing you آپ بہت early age میں ہو سکتا ہے ان کے ساتھ محبت میں پڑے ہو number 18 آیا ہے 18 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو اس واقعے کو اور آپ نے accept کر لیا ہے آپ اس بات پہ aligned ہو چکے ہیں جو فیصلہ جو سنوائی کی گئی تھی برد شاہد آپ کے پرسن آج تک وہ اس وقت leader in command جسے کہنا چاہیے نا اس وقت صورتحال ان کے control میں تھی تو انہوں نے تو کیا ہوگا لیکن آج جب وہ اس چیز کو recall کرتے ہیں تو ان کو feel ہوتا ہے کہ یہ چیز ابھی تک process میں نہیں true love number 30 this love is once in a lifetime جناب بالکل بالکل اس میں کوئی وہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر میں انگلی رکھ دیتے ہیں اسے دور درشن پی ٹی وی میں ہوتا تھا نا لوگ ملے تو پھول ٹکرانے لگتے تھے چاہیے بس پہنے لگتے ہیں بٹ یونکورن یونیک یہاں پہ بھی یونکورن آیا تھا یہاں پہ بھی یونکورن ہے تھیولپ یونکورن فلارز ریمبو واتر گروت everything you know see you just ان کو بہت ترسے بادی جا کر جانا احساس ہوا کہ یہ ایک lifetime ہی situation تھی yes they do regret بالکل regret regret کرتے ہیں اور اب تو بالکل بھی وہ moment ہے do they regret losing you at least ان دو دیکس سے تو میں کہہ سکتی ہوں بہت happening ہوئی ہوں گی بہت لوگ آئے گئے ہوں گے بہت entertainment کی ہوگی بہت womenizer یا playgirl playboy والی type انہوں نے life گزاری ہوگی but جو آپ کے ساتھ ہوا وہ الگی level تھا it was a love in once in a lifetime so yes they do regret losing you because نہ وہ chemistry جمتی ہے نہ وہ spark ہے کسی کے ساتھ چاہے life میں کیسا بھی moment ہو but ابھی تک یہ اس چیز کو allow نہیں کر سکے ہیں کہ اس بات کو یہ accept کر لیں ٹھیک ہے نا let's see do they regret losing you do they regret losing you ace of wants ہمیشہ کے لیے تیار رہتے ہیں brand new beginning کے لیے six of pentacles equal give and take four of pentacles reserve taurus vergo capricorn the moon کافی خلطی ہے ان کو کچھ چیزیں آپ کا reserve attitude اگر آپ لوگ اب بھی دوسر سے بات کرتے ہیں اور balance انہوں نے شروع سے نہیں maintain کیا تھا انہوں نے نہیں رکھا تھا balance اور passionate تھے affair رہا آپ with the ace of wants beginning ان کی طرف سے بھی acceptance but ایک طرف پلڑا وہ ایک طرف رہتا تھا بہت سوچ بچار کر کے اپنے آپ کو available کرنا بہت سوچ بچار کر کے اپنی طرف سے آپ کو پوری ہوگی اس طرح رکھا ہے کہ ان کو اچھا لگتا ہوگا کہ آپ تھوڑا سا ریزسٹ کریں آپ تھوڑا سا مانگیں کیونکہ یہ فور آف پینٹیکل سے لگ رہے کہ آپ کو محبت بھی ناب تول کر دینے والے پڑھ ستھے لیکن آج کے لمحے میں دیکھا جائے تو ان کو ساری چیزیں کافی کھلتی ہیں ان کو کارما ہٹ کرتا ہے اس وقت میرے پاس دور تھا اس وقت حالات میرے تھے میرے پاس کنٹرول تھا یہ تمام چیزیں ان کو یاد آتی ہیں تو ان کو انسیکیورٹی ہوتی ہے ان کو منٹل بلوک لگتا ہے ان کو سوچنے سمجھنے صلائیت کسی وقت میں بلکل رک جاتی ان کو اپنی کچھ کچھ حرکتیں آپ کے ساتھ کی وی یاد آتی ہے کہ میرے پاس ہوتا تو میں بہت کچھ کرتا کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی جنڈر آپ اپنے حساب سے لے لیجیے گا لیکن میں زیادہ تر اپنے آپ کو ریسیوی موڈ میں رکھا ہے میں نے بیلنس نہیں مینٹین رکھا اور پیشن تو دونوں کی طرف سے تھا ریلیشنشپ تو دونوں کی طرف سے چیزیں تو دونوں کی طرف سے تھی تو میں نہیں کیا اس طرح کی چیزیں جینا وہ آپ کے پرسن سوچتے ہیں بہت زیادہ لیٹس کلیریفائی اس ایس اس طرح سے ایکسیپٹ کی کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ ہے تو اوکے فائن اور لیکن آپ کی observation بہت کین تھی آپ ہر چیز کو اچھی طرح سے جانتے تھے آپ ہر چیز کو بہت اچھی طریقے سے اٹیمٹ کرتے تھے آپ کی positivity کی نا vibe ان کو ہٹ کرتی تو یہ اس وقت ان کو لگتا تھا کہ یہ میرے سامنے انوسنس کا ڈراما ہے اس کو اچھی طریقے سے پتا ہے یہ معصوم نہیں ہے اس کو معلوم ہے لیکن وہ ایکچیلی انوسنس تھی تھی بکاوز آپ کا ذرا سامنے سرینڈرنگ موڈ ہوتا ہوگا کہ ہاں ٹھیک آپ نے جو کا مجھے مجھے صحیح ہے خاتون ہو یا مر جو بھی تو یہ محسوس ہوتا ہے six of pentacles یہاں پر کیوں آیا ہے do they regret losing you eight of pentacles انہوں نے آپ کو openly کبھی بھی کمینیکیٹ نہیں کیا انہوں نے کھل کے آپ کو یہ کمینیکیٹ نہیں کیا کہ یہ تھوڑا سا لگی لپٹی رکھ چل رہے ہیں اور شروع دن سے ان کا ٹیک ٹھوڑی رہا ہوگا کہ میں نے تم سے کچھ چھپایا تھوڑی ہے سب کچھ تو تمہیں میرے بارے میں پتا کیونکہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی انفرمیشن تو آپ کو کمینیکیٹ نہیں کی جو کہ سب سے بڑی بنیاد رہی ہے four of pentacles tower ایک ایسا لگ رہا ہے جیسے literally آپ دونوں کے درمیان ایک سیریز چلی اور وہ سیریز ایسی چلی جیسے اپیسوڈ ہوتے ایک مومنٹ پر ڈراما آئے گا ایک مومنٹ پر کلیمکس آئے گا ایک مومنٹ پر رومانس آئے گا ایسی فیز چلے ہیں اور جیسے four of pentacles کا time تھا انہوں نے آپ کو شاید تیار کیا تھا کہ now get ready for a break up get ready for the ignorance تیار رہو اب میں تمہیں ignore کروں تیار رہو میں تمہ avoid کروں تیار رہو سٹارٹ ہوگی تیار رہو اب لڑائی ہوگی تو finally something had happened لیکن جو ہلکا ہلکا نشہ ہلکا ہلکا ڈوز بڑھایا ہے انہوں نے وہ چیز ان کو یاد آتی ہے کہ یہ ٹیکٹک اور یہ سٹریجی میرے دماغ سے چلی تھی میں نے ہی وہ سٹریجی اور ٹیکٹک چلایا تھا تاکہ ایک لمحے کو میرے پر کوئی ذمہ داری نہ ہو یہ ان کو بہت زیادہ ٹرگر کرتی ہے مور کارڈ بلکل کلیر کر دے گا جب اس کا کلیر آئے گا جسٹس سی اب ان کو وہی مقافات عمل ہٹ کر رہا ہے اسی وجہ سے یہ ریگریٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو جیسے بھی رکھنا چاہتے یہ رکھ سکتے تھے انہوں نے منیپلیشن کی ہے رشتے میں جبکہ اب ان کو شددت سے اس بات کا احساس ہوتا ہے جو محبت حقیقت محبت ان کو ہے یہ بات میں آپ کو بلکل کلیر کہوں گے because Unicorn Innocence Pure Natural Young Delicates and بلکل نازوک سا انسان جو بلکل نیا نیا اس فیلڈ میں آیا ہوتا ہے یعنی کہ محبت کی فیلڈ میں آیا ہوتا ہے بلکل بگننگ لیول پر اور one man woman اور one woman man والی بات وہ آلی کیفیت تو یہ جو پورا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ ریگریٹ اس لئے کرتے بکوز ان کو یہ ضرور پتا ہوگا کہ مجھے تو پتاتا کہ میری طرف کی سٹوری کیا ہے یہ ایک چیز ہے تو وہ definitely ان کو ہوتا ہے اور آپ نے ان سے کبھی بھیدبھاؤ نہیں کیا with the high priest and justice یہ دو چیزیں بڑی بھاری ہیں لڑائی ہوئی بریک اپ ہوا تھریش ولڈ ہوا ٹوٹا سب کچھ فیک فانڈیشن بلکل ہل گیا سب کچھ آپ کو اس وقت انداز ہوا کہ یہ تو خوش فہمی کا رشتہ تھا اس میں کچھ تھا ہی نہیں شروع سے یہ مومنٹ آپ کے لئے دائجس کرنا difficult اپنے ماملہ چھوڑا بکوز آپ کی انٹینشن پیور تھی آپ نے ریلیشن شپ کوئی فاؤل نہیں ڈالا لیکن وہی باری بات ان کو اپنے سائٹ کی سٹوری کا پتا تھا تو do they regret losing you yes they do because strategically انہوں نے یہ محول بنایا کہ آپ ان سے detach ہو آپ ان سے الگ بلکل clear کہ یہ تھرڈ پارٹی مہٹر ہو گیا ہوگا اور تھرڈ پارٹی کی پریفرنس اس وقت ان کو بلکل سہی رگ ہوگی کہ یہ بلکل سہی پرسن ہے اب اس کو سائٹ کرتو اور جس پزیشن میں انہوں نے چھوڑا وہ بہت ڈریڈ فل تھی and they feel very sorry because آپ بلکل young بلکل delicate سے person اور ان کے لابہ آپ کی life میں کوئی اور نہیں ہوگا آپ نے بہت کوشش بھی کی ہوگی اس رشتے میں جوڑے رہیں بات ایک moment آیا کہ انہوں نے آپ کو clear cut to کچھ اس طرح کا محول کر دیا ہوگا do they regret losing you here I literally feel yes they do نہیں جب کبھی بھی آپ کے بارے میں سوچ تے ہوں گے تو regret ہوتا ہوگا چاہے اپنی life میں settled ہو گئے ہو شادی ہو گئی ہو بچے کچھے ہو گئے ہو کام دھام سب سیٹ ہو گیا ہو بٹ particularly جب کبھی بھی آپ کا خیال آتا ہوگا تو ان کو regret ہوتا ہو یہ چیز جو definitely انسان کو اور زیادہ نا اس کا وزن اس کا ضمیر پہ بہار ہی ہو جاتا ہے let's see more do they regret losing you ان کی feelings کس طرح ہوتی ہیں اگر وہ regret کرتے ہیں تو trust trust ٹوٹا ہے دیکھیں پرسن کیسے جانے کو تیار کھڑا ہو ہے آپ کو لٹریلی اپنا کوئی مموئر دے اس کے ہاتھ پہ مموئر باندھ کر اور بیگنگ کرنا نہیں ہوتا کہ don't let me go let go of me بات تو چھوڑ دو مجھے اور یہ کہ مجھے ہی مجھے مجھے اپنی زندگی سے مجھ جانے تو انگیجمنٹ آپ کی انگیجمنٹ ہوگی یا انہوں نے کوئی پرامسنگ ٹوکن آپ کو دیا ہوگا کہ تم اس کو یاد رکھنا میں تمہاری ہوں یا میں تمہارا ہوں اور بڑے سلولی گریجولی یہ چیز بڑی ہے اور جب بڑھ بڑھ کے ڈیویلپ ہوگئی ہوگی تو انہوں نے آپ کو ڈجھ کیا ہوگا یہ چیز کا بھی ریگریٹ ہے کہ مجھے وہ مومنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے وہ کنفیشن نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے وہ انگیجمنٹ نہیں کرنی چاہیے تھی جو میں نے کی فری اور سلف آزاد نہیں کر پاتے اپنے آپ کو اس ملمہ کی یاد وں سے اور اپنی لائف کا کنٹرول چاہتے لیکن کنٹرول آپ کی ہی تھا اور یہاں بھی مطفاق کی بات ہے آج یونکورن اور یہاں بھی یونکورن ہے یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ظاہری سی بات یونیک پرسنیلیٹی یونیک انڈیویجن رہے ہیں آپ ان کی لائف میں ہیلنگ فیملی ایشوز دھوکہ جناب دھوکہ بڑی وفادار چیز ہوتی آپ کسی کو دھوکہ بڑی وفادار چیز ہیلنگ فیملی ایشوز یہ اللہ کی عدالت میں ماملہ جانے کے باد ان کی فیملی میں پرابلمز ہوتی ہوں گی اپنے پیرنٹس کو اپنے پیرنٹس پیرنٹس کو اپنی مدر کو ریلیشنشپ میں آنے کے باد ریلیشنشپ کو انکمپلی رکھ نا دیکھ بکوز ان کی لب لائف تب بینیفیت ہوگی جب اپنے پیرنٹس کو فرگیف کریں گے تو پیرنٹس کو فرگیف کرنے کا ماتر یہ ہے کہ انسان اپنے پیرنٹس کو رول موڈل کرتے وے دیکھتا ہے وہی وہ اپناتا ہے اور یہ چیزیں ہوگی اگر انہوں نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ ریلیشنشپ میں کیا جاتا ہے تو اب جب یہ سیٹل لائف میں ہیں تو ان کے بچوں پر ان کی فیملی پر چیزیں ہوتی ہوں جی چیزیں 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 محبت بھی رہی شدت بھی رہی سب کچھ کیا بھی سب کچھ ہوا بھی اور پھر اپنے حساب سے انٹری بھی خود کی بلایا بھی خود شو انٹرس بھی خود شو کیا جب چیزیں ڈیویلپ ہوگئی تو آہستہ آہستہ ڈیٹیج بھی خود کیا یہ تمام چیزیں انسان کو کافی پہ ریکنسی لییشن بہت زیادہ دیکھا جائے تو ان کے رگریٹ فول تھوٹ سب سے بڑی جو ارج ریکنس کرنے کی بڑے کونفیڈنس ہے انکو کی ضرور ہوگا بکا انکا انتظار کام آئے گا ان مومنٹ it will happen they will definitely say کہ مجھے ایک اور چانس دے انسان سفوکیڈ ہو جاتا تو ایک دن ہمت کر کونٹ کری لیتا ہے جب کونٹ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اگلے والے کا مائنس بلکل بدل چکا ہو لیکن اپنی شرمندگی اور اپنی ندامت کی وجہ سے وہ اس لمحے میں لے جاتا ہے اپنے پارٹنر کو ایکس پارٹنر آپ کو لوس کرنے کا دیفنیٹل کرتے ہیں اور یہ بھی ان کی فیلنگز کا پارٹ نظر آرہا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا بائی